سلام علیکم خواتین و حضرات ہو بھائی ہو بھائی میجھے چکر آ رہے ہیں ہو بھائی ہو بھائی رکو ذرا صبر کرو بھائی ایکسائٹمنٹ کے مارے میں تو پاگل ہی ہو گیا ہوں آج میں کچھ ایسی چیز بنانے والا ہوں مطلب میں صرف اس کے بارے میں صرف سوچتا تھا حیالوں میں جب سو رہا ہوتا تھا صرف سوچتا تھا جب میں چھوٹا تھا تو میں نے سوچا تھا کچھ میں ایسی چیز کروں بائیک کے ساتھ مطلب وہ جو بچے باجے باجے باجاتے ہیں تو میں نے سوچا تھا کہ بائیک کے ساتھ کچھ ایسا سین ہو کہ وہ بائیک ہی باجہ بن جائے آج ہم فائنلی آج ہم فائنلی باجے والی بائیک بنائیں گے تو بغیر کسی دے رہی کہ باجے والی بائیک کی چیزوں کی طرف چلتے ہیں ہمارے پاس بہت ساری چیزیں موجود ہیں ہمارے پاس ہے یہ ایک باجہ دو باجہ تین باجہ یہ ہے ایک ڈنڈا آپ ڈنڈا دیکھ کے بول لیوں گا یہ ہے بڑی کام کی چیز یہ ڈنڈا ہونا ہے لازمی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور باجہ پھر یہ ہے ایک پین پھر اس کے علاوہ ایک سکروڈرائیور ہے اور ایک ہے ایک ادار ٹیپ جس کو چپکانے تو ہمارے پاس یہ ساری چیزیں پہلے سے موجود تو نہیں تھی کچھ چیزیں میں اس میں سے لے کر آیا تھا کچھ چیزیں میرے پاس پہلے سی تو مطلب اب آپ سوچیں دماغ لگائیں یہ جو میں نے آپ کو چیزیں دکھائیں ہیں یہ ڈنڈا اور یہ سکروڈرائیور اور یہ پین ادھر کیا کام ہے تو ویڈیو کو دیکھتے جائیں اسکپ مت کریے گا اگر آپ نے اسکپ کیا تو یہ باجے والی بائک آپ لوگ نہیں بنا تو بغیر کسی طریقے باجے والی بائک کی تیاری شروع کرتے ہیں اب اہلے بام آچے سی بوجھ گئی چپ کر یہ جلائی آگ اور یہ ہم نے لگائی چولے میں مممہ نہ آجے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہرکتے کر رہا ہے بولیں گی پیچھتے سے چپل اڑکی گیا یہ ہم نے اس کو رکھ دیا اسکروڈرائیور کو گرم پر گرم کرنے ہیں اس کی جو آگے کی نوک ہے اس کو گرم کرنے ہیں اور اب ہم لگائیں گے نشان اس پر ہم نے ویسے لگائے گا تھا ایک نشان دوبارہ لگا دیتے ہیں اس کو اس کو مضبوط والا نشان منا رہا ہے یہ لگا دیا آپ کے بھائی نے پورا گول نشان اب جب اسکروڈرائیور گرم ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہمیں اس کا سکروڈرائیور اٹھا کے اس کے اندر گول بل گھائیں گے اور اس کے اندر ہو جائے گا چھید تھوڑا سا مشکل ہے اگر آپ نے بڑا چھید کر دینا یہ جو باجا ہے نا اگر یہ گھسے گا تو لوس ہو جائے گا بڑے پیار محبت سے اپیات سے ہلکا ہاتھ رکھ کے گھر سمجھ گئے اب یہ گرم ہو رہا ہے سکروڈرائیور ہمارا یہ دیکھیں بھائی ہم باجا بنانے میں لگے ہیں اور یہ بھی شئے کر ہے ہم سی کہ کیسے باجا بنتا ہے بائی کے والی باجا کیسے بنائیں گے اٹھا چھے ہو جائے ہوگیا اب اس کو ہم چھید کے اوپر رکھتے ہیں یہ چیک کریں یہ ہم نے رکھا چھید کے اوپر ابیلکل پیار ہے انداز سے عارم عارم سے ایسے ایسے کرنا ہے کہ چھید ایسا ہو جائے کہ بڑا نہ ہو زیادہ ہو گیا چھے ہو گیا ہو گیا یہ چیک کریں یہ دیکھیں اوہ آہ 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 اب اس کے اوپر سے یہ جس کا دندگی ہے یہ ہم نے ایسے کر کے ہٹا دی میرے پاس ڈرل مشین نہیں دی گا یہ دیکھیں آپ چھہر ہو گیا یہ چیک کریں آپ یہ ہو گیا چھہر اب ہم اس کے اندر باجہ گھسائیں گے یہ چیک کریں آپ یہ ہم نے گھسایا باجہ اور یہ بالکل فکس ہو گیا یہ باجہ یہ چیک کریں اب آپ کو ذرا اپنے موں سے باج آگے دکھاتا ہوں اب ہمیں ایسی بہت سارے سراغ کرنے سارے سراغ کرتا ہوں پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں فائنلی آپ کے بھائی نے ڈنڈا تیار کر لیا اور اس میں چھے بھی بنا دی ہیں پہلا چھے یہ ایک یہ دوسرا چھے اور یہ ہے تیسرا چھے اور اب آپ کا بھائی ٹرائے کرے گا سارے باجہ کو پہلی فرصت میں ہم لگانا شروع کر دیتے ہیں ایک باجہ یہ لگا دیا ایک باجہ یہ لگا دیا اور ایک باجہ ہم نے یہ لگا دیا اب ذرا اس کو مو سے بجا کے ٹرائے کرتے ہیں ایک ساتھ سوچو تینوں باجے بجیں گے مو سے تو کتنا بڑا ساؤنڈ کوڑیوز ہوگا سمجھ رہو نا ون ٹو ٹری وے تو بہت خطرناک آواز ہے بہت زیادہ خطرناک اگر یہ بائیگ پہ کامیاب ہو گیا تو میں تو کہتا ہم لگوں نے نئی انوینشن کر دی بس اب اس کو ٹرائے کرتے ہیں جلدی سے جا کے اور میں اس کو ٹرائے کروں گا ایک منٹ ایک منٹ اب تک تو ہم مو سے باجا بجا رہے تھے چودہ اگس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے مو سے باجا بجا ہم مو سے ہم بولتے بھی مو سے وگر آج ہمیں کئی اور سے باجا بجانے سمجھ رہو نا آج ہمیں کہاں سے باجا بجانے کوئی گیس کر سکتا ہے مو سے تو ہم باجاتے ہیں کوئی گیس کر سکتا ہے ہم کہاں سے باجا باجانے والے ہیں ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہم کس سے آج باجہ بجانے والے ہیں آج ہم بجانے والے ہیں اچھا اچھا سنو 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 اگر کسی کے پاس چلا گیا نا وہ بندہ جو ہے وہ دنڈے کے اندر چلا جاتا ہے مطلب ایسا دنڈا ہے اگر یہ دنڈا کسی کے پاس آگیا نا تو وہ جادوی بندہ بن جاتا ہے اور وہ بڑا اترناک بندہ بن جاتا ہے آج ہم نے جگال ماری ہے یہ جو ہماری ہٹو تو سعی ہوا آنے تو اتنی خوبصورت بائیک میری دکھانے تو تو بھائی یہ ہے بائیک کا سیل اینسر صحیح ہے اس بائیک کے سیل اینسر میں ہمیں سمپلی یہ ڈنڈا ایسا گسان ہے اس کو ذرا مضبوط کر لیتے ہیں بھائی یہ دیکھیں اس کو ہم نے ہلکا سا ٹیپ لگایا یہ ہم نے اس کو ایسے ٹیپ لگایا اور دیکھو سب کو کرنا ہے چودہ اگست پر جو جو کرے گا جو جو کرے گا وہ میرا انسٹاگرام کا لنک نیچے سیسکپشن میں موجود ہے مجھے سٹوری بنا کے ہم نے سینڈ کرنا آپ کا بھائی لگائے گا یوٹیوب پر یہ ہو گیا آلہ ہو گیا نا یہ دیکھو ایسے کر کے ٹیپ لگایا اس کو تھوڑا سا مضبوط بنائیں گے نا آرے بھائی 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 آرے بھائی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو ایسے کر کے پس آیا یہ ٹیپ آیا گیا اب روشنی تو آنے تو یہ ایسے کر کے ہم نے پس آیا دیکھو اب یہ مضبوط ہو گیا صحیح ہے ہمارے پاس شپاٹر بھائی ہے تو اس سے بجانا ہے دیکھو بھائی یہ چھید میں نے بنایا بڑی مہیند سے نا اور یہ جس مہیند سے بنایا نا تمہاری سوچ یہ میں نے جو چھید کیا ہے نا یہ چھید میں نے پتہ کیا ہے اسکروڈرائیور کو گرم کرا اور اس طریقے سے گول بنا کے چھید کریں یہ جتنا آسان بولنے میں کر رہا ہوں نا اتنا آسان ہے اب دیکھتے ہیں یہ کامیاب ہوتا ہے یہ ایکسپیریمنٹ یہ نہیں ہوتا ہم نے بہت سارے چھید بنایاں رکو یہ ہم اس کو ادھر لگاتے ہیں وہ ایک اور باجہ کا ہے یہ لاسٹ والا باجہ ہم نے ادھر لگایا اب اس کو جرے کردیں کیا بولتے ہیں سارے کام کرے گا ہوئی وان ٹو ابے ٹو Engvalline وان ٹو کرم جیا... کرم دیا pepper ادھر ہاتھ اکھ کوئ .. ادھر ہاتھ اکھ کوئ ایک ہےcios وائس اس ۔ اپنی جھگار کام کر گئی آلہ ہو گیا آلہ ہو گیا ایک منٹ رکھو ایک منٹ رکھو ابھی ہم نے نا ابھی ہم نے پتہ کیا بند مار رہا ہے ہم نے نا یہ بند نہیں کیا اس کے آگے کوئی جھگار لگا کے کچھ بند کرنا پڑے گا جلدی سے ٹیپ یا کوئی ٹیلی ڈون کے لاؤ ٹیپ تو ہے ٹیلی ڈون کے لاؤ ٹیلی گوسا کے اسے ٹیپ گوما دیں گے جلدی سے لاؤ گون کے جلدی سے لاؤ گو کچھرا بچھرا لیا ارے بھائی صاحب آگئی تھیلی یہ تھیلی ہم ادر گوساتے ہیں ہم نے تھیلی کو بتی بنایا بتی مطلب چھوٹا سا بنایا تم لوگوں نے اتنی گرمی کر دیا ایسے میرے اوپر چڑھو سارے بھائی صبر تو کرو ابھی کچھ پتہ نہیں ہے ابھی دیکھتے ہیں کام کرتا ہے نہیں کرتا بڑی ٹائٹ چیز بنائی ہے نا یہ سب کرنا چود آگا سالے دن یہ لے لے کے نکل نہیں ہے ارے بھائی اپنا کام ہو گیا استاد ابھی بھائی مشاند سکسیسپل ہو گیا ارے بھائی صاحب ارے بھائی صاحب یہ کیا ہو گیا ہم نے کیا جھگائی نکال دی ہے کریں گے نا پھر سارے چود آگس کو اب بھائی سارے کر رہے نا پھر ان مینچن یہ والی ارے بھائی صاحب بھائی یہ چود آگس والے دن آپ لوگ سب کو کیا کرنا ہے یہ جو میں نے جھگال کی نا یہی والی سیم جھگال کرنی ہے آپ لوگ سب کو اور آپ لوگ سب کو مجھے مینچن کرنا ہے انسٹاگرام پر اور آپ کا بھائی اس انسٹاگرام کی سٹوری کو اپنی سٹوری میں مینچن کرے گا ڈن ہو گیا پھر آرے کر رہے نا پھر are you ready یار بھائی مطلب مجھے تو ابھی تک یکین ہی نہیں آرہا ہم نے ان مینچن کر دی ہے بھائی بغیر مو سے باجہ بجانے کا طریقہ ہم نے نکال دی ہے اپنی شپاٹر پر باجہ لگاؤ اور پھر اس کے بعد آپ سٹارٹ کرو اور باجے کا مزا انجوائے کرو کر سٹارٹ کر جلدی سے سٹارٹ کر 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 جلدی سے سٹارٹ کر ارے بھائی ساپ ارے بھائی ساپ او بھائی یہ کیا ہوگیا استاد بھائی فل سویک والی بھائی بنائی ہے بھائی نے باجے والی بھائی تو کل ہے چودہ آگست اور چودہ آگست والے دن ہمیں ایک آنڈ کریں اور وہ آپ گیس کریں کہ ہم کیا کرنے والے ہیں کچھ ایسا دھماگا کریں گے آپ لوگ کمنڈوں میں بتائیں کہ میں کیا کرنے والا ہوں کل اگر آپ لوگ بھی میرے ساتھ جوائن کرنا چاہتے ہیں کل چودہ آگست والے دن تو آپ لوگ اسٹاگرام پہ بھائی کو مینچن کریں یہ باجہ بنا کے اور ہم سب مل کے نکلیں گے چودہ آگست والے دن ہو گیا پھر ٹھیک ہے پھر کل ملتے ہیں اللہ حافظ